نمازکار سپانیتا اکھیلیش یادب کا یہ ٹویٹ کل سے سوشل میڈیا پر لگاتار وائرل ہو رہا ہے وہ اپنے اس ٹویٹ میں لکھتے ہیں جیسے جیسے ایوڈیا کی زمین کے سودوں کا بھانڈا فور ہو رہا ہے اس سے یہ سچ سامنے آ رہا ہے کہ بھاجپا راج میں ایوڈیا کے باہر کے لوگوں نے منافع کمانے کے لیے بڑے اس طرح میں زمین کی خرید پھروکت کی ہے بھاجپا سرکار دورہ پچھلے سات سالوں سے سرکل ریٹ نہ بڑھانا ستانیے لوگوں کے خلاف ایک آرثک شڑیانتر ہے اس کی وجہ سے اربو روپے کے بھومی گھٹالے ہوئے ہیں یہاں آستھاوانوں نے نہیں بلکہ بھو مافیاوں نے زمین خریدی ہے انہوں نے اپنے اس ٹویٹ کے ساتھ انڈین ایکسپریس کے ایک آرٹیکل کو بھی شیئر کیا جہاں انڈین ایکسپریس نے اپنی ایک انویسٹیگیشن کے بعد دعویٰ کیا ہے مندر کے پندرہ کلومیٹر کے دائرے میں سال 2019 سے یعنی جب سے سپریم کورٹ نے رام مندر کا فیصلہ سنایا ہے تب سے لے کر اب تک میسیو لینڈ پرچیز کی گئی to be specific لینڈ پرچیز اس پندرہ کلومیٹر کے ایریا میں پچھلے کچھ سالوں میں 30% تک بڑھ گئی ہے اور اس میں کئی سارے پرومیننٹ فگرز انوالڈ ہیں اکیلیش یادو نے پچھلے سات سالوں میں آیودھیا میں سرکل ریٹ یعنی وہ ریٹ جسے ایک پرٹیکلر لینڈ پرچیز کے لیے ریجسٹریشن کے لیے پیسہ دیا جاتا ہے اس ریٹ کو نہ بڑھانے کے لیے بی جی پی سرکار کو کرٹیسائز کیا ہے اور اسے لوکل ریسیڈنس کے اگینسٹ بی جی پی کی ایک کانسپیریسی بتایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ لینڈ مافیاز اس کنڈیشن کا فائدہ اٹھا کر غریب لوگوں اور کسانوں سے زمینیں خرید رہے ہیں اور پھر اسے انفیٹڈ ریٹ میں بہاری لوگوں کو بیچ رہے ہیں اب آتے ہیں انڈین ایکسپیس کے اس آرٹیکل پر جسے شیئر کر اکیلیش یادو نے سرکار پر آروپ لگایا ہے لینڈ مافیاؤں کو بڑھاوا دینے کا انڈین ایکسپیس نے اپنی اس انویسٹیگیشن میں رام مندر کے آس پاس 25 گاؤں کے پچیس سو سے زیادہ لینڈ ریجسٹری کو سٹڈی کیا اور پایا کہ سال 2019 میں جب سے سپریم کورٹ کا ہسٹورک ججمنٹ آیا تھا تب سے لے کر اب تک مندر کے پندرہ کلومیٹر کے دائرے میں لینڈ پرچیز میں تیس پرسنٹ تک کی بڑھوتری دیکھی گئی ہے اور اس لینڈ پرچیز میں کئی سارے ہائی پروفائل لوگ شامل ہیں انڈین ایکسپیس کے اکارڈنگ جو لوگ اس لینڈ پرچیز میں انڈولڈ ہیں ان میں اروناشل پردیش کے دیپیوٹی سی ایم چون آمین کے دو بیٹوں نے قریب تین کروڑ بہتر لاکھ روپے کی زمین خریبی ہے جو کی چار ہیکٹیئر زمین ہے اور بعد میں اس کا کچھ حصہ ٹھانوے لاکھ روپے میں بیج دیا جس کا مین ایم تھا to develop tourism infrastructure یعنی hotels اور باقی facilities اس کے علاوہ بی جے پی کے فارمر ایم پی بریج بھوشن سرن سنگھ کے بیٹے کرن بھوشن سنگھ نے اپنی کمپنی کے تھروں 1.15 پروڑ روپے کی زمین خریدی تھی جو کی 0.97 ہیکٹیئرز اور بعد میں اس کا کچھ حصہ قریب 61 لاکھ روپے میں بیج دیا تھا اس کے علاوہ UP Home Department کے سیکریٹری سنجیب گپتہ UP Education Department کے جوائنٹس ڈریکٹر اروند کمار پانڈے UP Police STF Chief ایڈیشنل ڈی جی پی امیتا بیش اور بھی کئی لوگ اس لینڈ پرچیز میں شامل ہیں ایتنا ہی نہیں بڑی بڑی کمپنیاں جیسے Adani, House of Abhinandan Lodha Vyakti Vikas Kendra, Galgotiya's Hotels & Resort and the Investors Digital Edge جیسی کمپنیوں نے بھی 1 hectare سے 18 hectare تک کی زمینیں خریدی ہیں جس میں 7 سے 105 کروڑ تک کا transaction ہوا ہے اب سمجھتے ہیں کہ دکت کیا ہے اکھیلیش آدو کے آروپ اور Indian Express Case Investigation کے کنفیوزن سے پتا چلتا ہے سمجھ میں آتا ہے کہ بہت ضروری ہے کہ ماملے کی جانچ کی جائے ایوڈیا پریورتن کے دور سے گزر رہا ہے اس لیے یہ اشور کرنا important ہے کہ development local residents کو مل پائے اور ان تک اس development کا benefit پہنچ پائے اور fair practices کو بڑھا ہوا ملے ایوڈیا کا یہ example development اور لوگوں کے rights کے بیچ میں ایک balance بنانے کی نیت کو بھی دکھاتا ہے بہرحال جیسے جیسے details سامنے آئیں گے ویسے ویسے ان land purchases کی answerability اور transparency کی مانگ اور زیادہ تیز ہوگی پہلحال اس ویڈیو میں ستنا ہی بنے رہیں ویکنیا کے ساتھ دھنے والے